اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین ناظرین اکرام ایران کے اندر پچھلے دھائی مہینوں سے بغاوت جاری ہے ایران کی عوام بپری ہوئی ہے تپی ہوئی ہے ایران کے تینتی صوبے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں ایران جو دنیا کی اندر ہے پیٹرول اور گیس کی دولت سے مالا مال ایک بڑا ملک ہے اس وقت وہاں پر انتشار اور فساد جاری ہے ناظرین اکرام ایران کی عوام چاہے وہ سنی عوام ہو چاہے وہ شیع عوام ہو چاہے وہ دیگر مذاہب یا مسالک سے تعلق رکھنے والی عوام ہو سب متحد ہیں کہ ایران کے اندر موجودہ نظام حکومت کو جانا چاہیے یہ ایک آمیرانہ نظام حکومت ہے یہ ایک ڈکٹیٹر شپ ہے جس سے ہمیں نجات چاہیے جو ناظرین اکرام پچھلے دھائی مہینوں میں جو پرٹیسٹ ہوا ہے جو بغاوت ہوئی ہے جو احتجاج ہوا ہے اس احتجاج نے ثابت کر دکھایا ہے کہ اب ایران کے اندر ایرانی حکومت کا اثر رسوخ ختم ہو گیا ہے اب ایران کے اندر سے ایرانی حکومت جانے والی ہے چنانچہ آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے توسیق ہوتی ہے کہ ایران کا موجودہ نظام حکومت ایرانی عوام نے گرا دیا ہے مسترد کر دیا ہے اور آج بقائدہ ایرانی حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے اور ایران کے اندر عوام جیت گئی ہے لوگ جیت گئے ہیں بالخصوص ایران کی لڑکیاں ایران کی خواتین عورتیں جن پر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی وہ جیت گئی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ آج سے ڈھائی مہینے پہلے جب ایران کی ایک بائیس سالہ لڑکی کو ایران کی ایک نام نحاد اخلاقی پولیس کے ذریعے سے قتل کیا گیا جس کا نام محسامینی تھا اس قتل کے بعد ایران کی نام نحاد اخلاقی پولیس کے خلاف لوگوں میں نفرت غصہ پھیلا اور لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی پولیس کو جو کہ براہ راس ایران کے نظام حکومت کے ماتحت ہو اور ایرانی حکومت کی وجہ سے یعنی ایرانی حکومت کی ایماء پر وہ ظلم کرتی ہو لڑکیوں پر عورتوں پر ہم اس سے مسترد کرتے ہیں چنانچہ ایران کی جو اخلاقی پولیس ہے جس کی وجہ سے ایران میں بغاوت شروع ہوئی تھی آج اس اخلاقی پولیس کو ختم کر دیا گیا ہے جی ہاں ناثرین اکرام پچھلے دھائی مہینوں میں جو بغاوت ہوئی اس بغاوت سے تقریباً ایران کی اندر پچاس ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں جبکہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی اصل تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی ایک اندازے کے مطابق دس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں ڈھائی پونے تین مہینوں کے اندر دس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں بلکل اسی طرح سے جب سیونٹی نائن میں ایران میں ایک انقلاب آیا تھا اس موقع پر خمین انقلاب جیسے کہا جاتا ہے اس موقع پر بھی لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اس موقع پر بھی اصل آداد و شمار چونکہ میڈیا تھا نہیں اور جو میڈیا تھا وہ پابندی تھی اس کے اوپر کنٹرولٹ میڈیا تھا تو صحیح آداد و شمار نہیں آسکے تھے تو اب بعد میں پھر لوگوں نے جب تحقیقات کی تو ثابت ہوا کہ موجودہ جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہے اس کے اوپر بھی الزام ہے کہ یہ جب عدالت کے اندر جج تھے تو ان کی امام پر سیکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ فانسیوں پر چڑھائے گئے تھے تو بہرحال اب ناظرین اکرام جو آداد و شمار آ رہے ہیں کہ دس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں پچاس ہزار کے قریب لوگ زخمی یا گرفتار ہوئے ہیں اور ایران کی وہ لڑکیاں جو ایرانی اخلاقی پولیس کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی وہ لڑکیاں اب جیت گئی ہیں اور یہ جو اخلاقی پولیس جسے قاتل پولیس کا نام دیا گیا تھا ایران کی عوام کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایران کی فوج کے اندر بھی بغاوت ہو گئی ہے ایرانی فوج کے سیکڑوں لوگ موجودہ نظام حکومت کے خلاف عوام کے ہم خیال ہو گئے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے جو ایران کے مختلفے میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی نشر ہوئی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر کے اندر جاری جو احتجاجی مظاہرے ہیں ان کے بعد احتجاجی مظاہروں کے حمایت کرنے پر ایرانی حکام نے فوج کے ایک سو پندرہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کریک ڈاؤن جو جاری ہے مظاہرین کے خلاف اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بچوں کے علاوہ جو اب پولیس اور فوج ہے اس کے اندر سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو ایران کی فوج ہے ایران کی پولیس ہے انٹلیجنس ایجنسیز ہیں یہاں تک کہ ایران کے نظام حکومت سے منسلک پارلیمنٹ کے سابقے اور موجودہ اور سرکاری ملازمین وہ سب ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایرانی حکومت کے خلاف ہیں اور وہ مظاہرین کے ساتھ ہیں تو یوں راظرین اکرام رپورٹس یہ بتا رہی ہیں اور حقیقت یہ واضح ہو رہی ہے کہ ایران کے اندر فوج بھی باغی ہو چکی ہے اور جو فوج باغی نہیں ہوئی ہے وہ بھاگ نکلی ہے کیونکہ عوام نے فوج کو ننگا کرنا شروع کر دیا تھا فوج کی چھاؤنیوں پر حملے شروع کر دیا تھے اور اسی طرح سے ایرانی جو عوام ہے بپری ہوئی جو مظاہرین ہیں انہوں نے پولیس ٹیشنز پر بھی اب تک جو رپورٹس ہیں کہ پانچ سو سے زائد تو صرف پولیس ٹیشن جلائے گئے ہیں اور خامنائی کی جہاں بھی تصویریں نظر آئیں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی ان تصویروں کو آگ لگا دی گئی ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور پولوں پر اور اسی طرح سے سرکاری عمارتوں پر لوگ چڑھ دوڑے تو جو بغاوت ہے اس بغاوت نے ثابت کر دیا ہے کہ ایرانی حکومت اب بے بس ہے اب ایرانی حکومت نہیں چل سکتی ہے یہ تو ناصرین اکرام صرف ایران کے اندر وہ لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں یہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں اہل تشیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں اب جو میرے پاس روپورٹس آ رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا پر روپورٹ نشر ہوئی ہیں کہ ایران کے جو سنی مسلمان ہیں جو صوبہ سیستان بلوچستان میں بستے ہیں انہوں نے بھی بغاوت کر دی جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی اندر پہلی مرتبہ ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبہ سیستان بلوچستان کے اندر ایرانی سنی مسلمان خواتین لڑکیاں ہجاب پہن کر برکے پہن کر باہر نکلیں اور کہا کہ ہم موجودہ نظام حکومت کو نہیں مانتے ہیں یہ ایک ڈکٹیٹر ایک آمر آمرانہ نظام حکومت ہے یہ ہمارے حقوق کو سلب کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ پاس ماندہ علاقہ ہی ایران کا صوبہ سیستان بلوچستان ہے جہاں پر مادریات کے لیے زخائر ہیں جہاں پر گیس اور پیٹول موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ پاس ماندہ اور غریب ہیں اور ظلم ہوتا ہے تو پورا ایران اس وقت اس بغاوت کی لپیٹ میں ہے اور پورے ایران سے لوگ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا کر حکومت کو گرانے کا فیصلہ سنا چکے ہیں اب آج نہیں تو کل یہ حکومت چلی جائے گی اور یہ حکومت سٹیبل انداز میں کام نہیں کر سکتی ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر جو اوبزرورز ہیں یا دوسرے لفظوں میں جسے مبصرین کہا جاتا ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو ایران کے امور پر نصر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پچھلے پانچ چھ سالوں میں پیدر پہ تواتر کے ساتھ مظاہرے ہو رہے ہیں اب عوام کے مختلف مطالبات ہیں صرف یہ نہیں کہ ایرانی جو لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں ان پر ظلم و تشدد ہے تو اس وجہ سے احتجاج یا بغاوت ہے نہیں بلکہ مختلف جو اسباب ہیں اس بغاوت کے پیچھے مثلا سب سے بڑا سبب وہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد ہے یعنی ایسے قوانین ہیں جس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور اسی طرح سے ایک سب سے بڑا سبب لوگوں کو معاشی طور پر کنگال کرنا ہے ایران ایک امیترین ملک ہے حکومت کے پاس وسائل ہیں لیکن وہ وسائل عوام پر خرچ ہونے کی بجائے یا تو شام میں خرچ ہوتے ہیں ملیشیا پر یا پھر عراق میں یا پھر یمن میں خرچ ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایرانی عوام ہیں وہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں جیسا کہ پانی ہے پانی وہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے پانی لوگوں کو نہیں ملتے ہیں زراد تو بالکل تواہ ہو کر رہ گئی ہے تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور پھر جو مختلف ملکوں کے ساتھ پھڑا ہے جیسے امن و استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے تو وہ الگ ہے ملیشیاوں کے حملے الگ ہیں پھر ٹورچر حراسہ کرنا اور مختلف طرح کے اسباب ہیں اور ایران کے جو سنی مسلمان ہیں ان پر جو ظلم ہے وہ اس کے خلاف ہیں تو اس وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں بہرحال ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ایران نے سعودی عرب کے خلاف یمن سے ہوسیوں کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر حملے شروع کروا دی ہیں تاثرین روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے دو ہفتوں کے دوران ایران کے جو ہم خیال ہیں یا ایران کی حمایت سے جو یمن کے اندر بغاوت کیے ہوئے ہیں ہوسی ان کے ذریعے سے سعودی عرب پر حملے شروع ہو گئے ہیں یمنی حکومت پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں تاثرین روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے جہازوں میں کشتیوں میں بڑے بڑے مزائل اور خطرناک گولہ بارود بھر کر یمن پہنچایا جا رہا ہے جو اسلحہ اور گولہ بارود سعودی عرب کی سرحدی علاقوں میں سعودی عرب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اسی طرح سے سعودی فوج اتحاد اور یمنی فوج کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ایک تاثرین خبر کے مطابق جو ایران کی جانب سے دیا جانے والا اسلحہ ہے اس اسلحے کے ذریعے سے جو یمن کی اندر ایک مسجد ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہوسی ملیشیا نے ایرانی ساختہ ڈرونز سے مسجد پر بمباری کر دی ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد مارے گئے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے وزیر اطلاعات مامر الاریانی نے کہا ہے کہ یہ ایرانی ساختہ ڈرونز تھے جو یہاں پر آ کر مسجد پر بمباری میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ الحدیدہ گورنری کے اندر ہیس زلہ کے مغرم میں واقع گاؤں اررون کی ایک مسجد پر حملہ ہوئے ہیں جس میں نماز جمعہ کے دوران کافی بھیڑ تھی تو وہاں پر یہ حملہ کیے گئے یعنی جو لوگ ایران کے حسیوں کی حمایت نہیں کرتے تو ان کے اوپر حملے کر دی جاتے ہیں تو یوں ناظرین اکرام سعودی عرب بھی اس وقت ایران کے نشانے پر ہے کیونکہ سعودی عرب کو ویسے ہی ایران کہتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ہونے والی بغاوت کے پیچھے ہیں احتجاج کے پیچھے ہیں اور اسی طرح سے اسرائیل کا بھی نام لے جاتے ہیں اور امریکہ کا بھی نام لے جاتے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ ناظرین اکرام خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اکسے سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ